دوستو نبی کے دشک میں پرساریت ہونے والا ٹی وی سیریل رامائر ٹی وی کے اتحاس کا سب سے پاپولر سیریل ہے اس دور میں اس سیریل نے کئی ریکارڈز بنائی تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب ٹی وی پر شو شروع ہوتا تھا تب گھروں میں لوگوں کی بھیل جمع ہو جاتی تھی ہر کوئی بس اسے دیکھنا چاہتا تھا اس شو کی ٹی آر پی ہائی رہتی تھی اور آج بھی لوگ اسی رامائر سیریل کی تعریف کرتے ہیں اس سیریل سے مشہور ہوئے ان ستاروں کو آج آپ دیکھیں گے تو پہچان نہیں پائیں گے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بہت سے سیریل بنے لیکن سال 1987 میں آنے والا شو رامائر کی جگہ آج تک کوئی بھی شو نہیں لے پایا رامانند ساغر کی نردیشن میں بنے اس سیریل کو دور درشن پر ریلیس کیا جاتا تھا اس سیریل میں کام کرنے والی کئی کلاکار گھر گھر میں پاپولر ہو گئے تھے دوستو آپ کے مند میں بھی کبھی نہ کبھی یہ خیال آتا ہوگا کہ رامائر میں کام کرنے والی یہ مشہور ستارے اب کہاں اور کس حال میں ہیں تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ رامائر کے یہ ستارے اب کہاں ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رامائر کے کھلنایاک یعنی راوڑ کے بارے میں رامائر میں راوڑ کا کردار نبھایا تھا اروند ترویدی نے اروند ترویدی کا فیس اس کیریکٹر کے لیے ایک دم ستیق بیٹھا تھا حالانکہ اس سیریل کے ڈائریکٹر رامانند ساگر راوڑ کے کردار کے لیے جیسا چہرہ چاہتے تھے انہیں ویسا چہرہ ڈھونڈنے میں کافی وقت لگا لیکن اروند ترویدی کے چہرے اور ان کی زبردست آواز نے ان کی یہ تلاش پوری کی اور ان کا چہرہ اس کردار پر بلکل ستیق بیٹھ گیا اروند ترویدی نے ہندی اور مراتھی فلموں کو ملا کر لگ بھک تین سو فلموں میں کام کیا تھا لیکن اتنی فلمیں کرنے کے باوجود بھی انہیں اصلی پہچان ملی تو رامائل دھارا واہک سے جیہاں ساری دنیا اروند ترویدی کو راوڑ کے روپ میں ہی جانتی ہے یہاں تک کی ریل لائف میں لوگ اروند ترویدی کے بچوں کو راوڑ کے بچے اور ان کی پتنی کو مندودری کہہ کر بلانے لگ گئے سینیما کے ساتھ ساتھ اروند ترویدی راج نیتی میں بھی ایکٹیو تھے انہوں نے بی جے پی کے ٹکٹ پر انیس سو اکین نبے میں گجرات کی سابر کانٹھا سیٹ سے چناؤ لڑا اور ویجائی رہے وہ انیس سو اکین نبے سے انیس سو چھان نبے تک لوگ سبا کے سانسد رہے حال ہی میں چھے اکٹوبر دوزار اکیس کو بیاسی سال کی عمر میں اروند ترویدی یعنی راوڑ کی وہ گرجنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی چلیے اب بات کرتے ہیں رامائر دھارا واہک کے رام یعنی اروند گوویل کی بھگوان شیرام پر کردار نبھانے والے اروند گوویل نے اپنے کیریئر کی شروعات انیس سو ستتر میں فلم پہلی سے کی تھی اروند گوویل نے رامائر سے پہلے وکرم اور بیتال دھارا واہک میں مین کیریکٹر وکرم کا رول ادا کیا تھا وکرم اور بیتال دھاراوائک میں کام کرنے والے لگ بھگ سبھی کلاکاروں نے رامائر دھاراوائک میں کام کیا تھا مگر ان سبھی کو اصلی پہچان رامائر دھاراوائک سے ہی ملی اس سمائے ارون گوویل کو لوگ بھگوانی مان لیا کرتے تھے رامائر دھاراوائک کے بعد ارون گوویل نے کئی اور دھاراوائکوں جیسے لوکش جو رامائر دھاراوائک کا ہی اگلا بھاگ تھا اس میں کام کیا تھا اس کے بعد بھی ارون گوویل نے کئی اور جگہ بھی ایکٹنگ کی لیکن ان کو جو پاپولیریٹی رامائن دھارا واہک سے ملی وہ انہیں اور کہیں بھی نہیں مل سکی رامائن کے اوپر کئی دھارا واہک اور فیلمیں بنی لیکن ارون گوویل کی جگہ کبھی کوئی لے ہی نہیں پایا سچ میں دھارا واہک رامائن میں ارون گوویل کا روپ جیسے شیرام جی کے روپ کو سجیو کر رہا تھا ارون گوویل دوہزار چھے میں آخری بار ایک بہت پوری فلم بابل پیارے میں نظر آئے تھے اس کے بعد ارون گوویل نے سنین لہری کے ساتھ مل کر ایک پروڈکشن ہاؤز شروع کیا تھا ارون گوویل کی خود کی پروڈکشن کمپنی ہے اور وہ ٹی وی سیریل پروڈیوز کرتے ہیں پچھلے سال ارون گوویل کی ایک فوٹو کافی زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹی وی پر پھر سے شروع ہوئے رامار دھارا وائی کو دیکھتے نظر آ رہے ہیں دوستوں اب ہم بات کریں گے رامار دھارا وائی کی سیتا کے بارے میں جن کا نام ہے دیپکا چکھ لیا آپ کو یہ بات جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ رامار دھارا وائی کو کرنے سے پہلے دیپکا کچھ بی گریٹ فلموں میں کام کر چکی تھی جس میں سے چیخ اور رات کے اندھیرے میں مکھے فلمیں تھی رامار سے پہلے دیپکا نے کئی دھارا وائی کو میں اپنی ایکٹنگ کا جلوہ بکھی رہا تھا جس میں سے وکرم اور بیتال اور دادہ دادے کی کہانیاں مکھے تھے اگر اب دیپکا کا آج کل لکھ دیکھیں گے تو انہیں پہچانی نہیں پائیں گے کیونکہ وہ کافی بدل چکی ہیں رامار دھارا وائی دیپکا چکھ لیا کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ لے کر آیا تھا کیونکہ دیپکا چکھ لیا کو اسی دھارا وائی سے خوب پوپولیریٹی اور کافی ریسپیکٹ بھی ملی دیپکا چکھ لیا کو لوگ ماتا سیتا کہہ کر ہی بلاتے تھے ان کی پوپولیریٹی کا آلم یہ تھا کہ بھلے ہی اس وقت وہ عمر میں کافی چھوٹی تھی مگر لوگ ان کے پیر چھوکر آشروات لینے کے لیے لائنے تک لگا لیا کرتے تھے سچ میں اس وقت لوگ بہت ہی بھولے تھے وہ کلاکاروں میں بھی بھگوان کا ہی روپ دیکھتے تھے انیس سو اکیان نبے میں دیپکا نے بی جے پی کے ٹکٹ پر بڑھو درا کی سیٹ سے الیکشن لڑا اور وہ وہاں کی ایم پی بن گئی لیکن انہیں پولیٹکس کچھ راس نہیں آئی تو انہوں نے ایک کاسمیٹی بزنس مین ہیمنت ٹوپی والا سے شادی کر لی ہیمنت ٹوپی والا کی بندی اور نیل پولیش کی مینوفیکچرنگ کمپنی تھی دیپکا چکھ لیا کی دو بیٹیاں ہیں دیپکا کو ایکٹنگ میں کچھ زیادہ ترقی تو نہیں ملی پر آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہی ہیں دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں اس دھارا وائک کے سب سے غصائل زدی اور پیارے کردار کے بارے میں اس دھارا وائک میں لکشمن کا کردار نبھایا تھا سنیل لہری نے سنیل لہری کو یہ کردار کچھ انوکھے طریقے سے ملا تھا اس دھارا وائک میں لکشمن کے کردار کے لیے جسے سائن کیا گیا تھا اس نے یہ دھارا وائک پہلے ہی چھوڑ دیا اسے کیا پتا تھا کہ یہ دھارا وائک ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں پر ایک انوکھی چھاپ چھوڑے گا سنیل لہری اس کردار کے لیے کافی پرفیکٹ رہے سنیل لہری نے لکشمن کا کردار اتنی شدت سے نبھایا تھا کہ ریال لائف میں بھی لوگ انہیں لکشمنی بولا کرتے تھے مگر سنیل کی ریال لائف کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی انہوں نے اس دھارا وائک کے بعد ایکٹنگ کی دنیا سے کنارہ کر لیا اور پھر کبھی انڈسٹری میں نظر نہیں آئے اور آج تو ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر انہیں کوئی دیکھ لے تو پہچانی نہیں پائے گا کہ یہ وہی لکشمن ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بھگوان رام اور ماتا سیتا کے چہیتے بھگوان ہنومان کی مہابلی ہنومان کا کردار نبھایا تھا اس وقت کے سب سے طاقتور بوڈی بلڈر دھارا سنیل انہوں نے ٹیلی ویزن کے صرف اس دھارا وائک میں ہی نہیں بلکہ ریال لائف میں بھی اپنی بوڈی کی طاقت کا لوہا منوایا تھا وہ کافی لمبے اور تگلے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ رول ملا تھا اور یہ رول ان پر کافی فٹ بھی بیٹھا تھا دارا سنگھ پہلے بھی ہندی اور پنجابی کی کئی فلموں میں کام کر چکے تھے اس کے علاوہ وہ تمیل تیلگو اور ملیالی فلموں میں بھی اپنی ایکٹنگ کا جلوہ بکھیر چکے تھے دارا سنگھ کومن ویلت گیم سے کے چیمپین بھی رہ چکے تھے ان کے آگے بڑے بڑے چیمپین بھی ٹک نہیں پاتے تھے دارا سنگھ نے پانچ سو سے بھی زیادہ پروفیشنل کشتیاں لڑی اور کسی ایک میں بھی ہار کا مون نہیں دیکھا سال 1983 میں انہوں نے ریسلنگ سے سنیاز لے لیا دارا سنگھ نے سو سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا تھا 1954 میں انہیں رسطمہ ہند اور 1986 میں رسطمہ پنجاب کے آوارڈ سے نوازا گیا 2003 سے لے کر 2009 تک وہ راج سبا کے سانسد بھی رہے سال 2012 میں دارا سنگھ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہے گئے تو دوستوں ٹی وی سیریل گرام آرڈ میں کس کا کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگاؤں تو لائک کر کے اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کریں اور آگے بھی ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ